بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمینگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت جن لوگوں نے مکی کے مندے مندے کی رٹ لگائی ہوئی تھی وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں البتہ اگر مکعی کی بات کریں تو اس ٹائم مکی کے اندر مکمل طور پر تیزی آ چکی ہے مکی کے فیلڈ ریٹ آج اٹھارہ سور پیسے لے کے دو ہزار پی تک پہنچ چکے ہیں جو کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے پندرہ سور پیسے لے کے ستارہ سور پی تک تھے اور یوں مجموعی طور پر مکی مارکیٹ کے اندر دوبارہ پھر تیزی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج مجموعی طور پر مختلف موسٹر کے ساتھ مکی ستارہ سور پیسے لے کے دو ہزار پی تک اور اچھی کالٹی والی پرانی مکی سوکا مال فیڈ مال پاس جو ہے اس وقت اکی سو ستر روپے سے لے کے بائی سو تیس روپے تک منڈیوں کے اندر فروکت ہو چکا ہے تقریبا تمام فیڈ ملوں نے مکی کی خریداری میں تیزی پکڑ دیا ہے اور آج چوزے کا ریٹ بھی آپ سن کر کانوں کو آتھ لگائیں گے مجموعی طور پر چوزہ بھی مہنگا ہو چکا ہے چوزے کی فیڈ بھی مہنگی ہو چکی ہے انڈا مہنگا ہو چکا ہے پولٹری کی تمام اقسام مہنگی ہو چکی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا باعث بھی بنیں گی اب بات کریں گے سرسوں کے حوالے سے سرسوں مارکیٹ میں تقریبا پورے پنجاب کے اندر تو زبردست تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سرسوں مارکیٹ نے دوبارہ پھر اپنے پر پھلانے شروع کر دیا ہے آج سرسوں مارکیٹ گلہ منڈی اکاڑا گلہ منڈی سمندری اور آری والا گلہ منڈی کے اندر مجموعی طور پر کم سے کم جو ریٹ تھے وہ چھ ہزار پانس روپے تھے اور زیادہ سے جو ریٹ تھے وہ سات ہزار پہ تھے البتہ سرسوں کنولا کی بات کریں تو سمندری منڈی کے اندر کنولا کی مارکیٹ بچتر سو روپے تک تھی اکاڑا اور آری والا گلہ منڈی کی بات کریں تو مارکیٹ بہتر سو روپے سے لے کے چوہتر سو روپے تک تھی تل اور تیلی کی بات کریں تو تل اور تیلی کی مارکیٹ میں دوبارہ پھر سے تیزی آنا شروع ہو چکی ہے آج مختلف منڈیوں کے اندر مجموعی طور پر چار سے پانچ سو روپے کا گیپرا البتہ سمندری گلہ منڈی کے اندر آج شام تک تل کے ٹاپ ریٹ 20,300 روپے تھے اکاڑا گلہ منڈی کے اندر 20,200 روپے تک ریٹ تھے البتہ آری والا گلہ منڈی کے اندر 19,800 روپے سے لے کے 20,000 روپے تک تل کی مارکیٹ فروخت ہوئی باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کی مارکیٹ بھی زبردست تیزی رہی آج باجرہ مجموعی طور پر 26 روپے سے لے کے 28,000 روپے تک فروخت ہوا اور اچھا کالٹی والا پلانٹ پاس باجرہ تین ہزار پیس لے کے تین ہزار پچاس روپے تک فروخت ہوا اب بات کرتے ہیں لال جوار کے حوالے سے لال جوار کی بات کریں تو آج مختلف مڈیوں کے اندر مارکیٹ جو ہے چھالیس سو روپے س لے کے پانچ ہزار چھس سو روپے تک فروخت ہوئی ڈبل چھانا لگا کر اور یوں مجموعی طور پر پچھلے دو ہفتوں سے جوار کی مارکیٹ کافی ہمیں مضبوط نظر آ رہی ہے اس میں مزید تیزی کے امکانات اب بن رہے ہیں البتہ کپاس کی بات کریں تو کپاس کی مارکیٹ آج پھٹی مجموعی طور پر انیس ہزار آٹھ سو روپے س لے کے بیس ہزار چھ سو روپے تک فروخت ہوئی اور مڈیوں کے اندر جو پھٹی ہے نورمل کالٹی کی پچھتر سو روپے س لے کے آٹھ ہزار پہ تک فروخت ہوئی اور اچھی کالٹی والی پھٹی ناؤ ہزار پیس لے کے پچانوے سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے اگر بات کریں کھل اور بنولا کی تو آج بنولا کی مارکیٹ تقریبا پورے پنجاب کے اندر مجموعی طور پر اٹھائی سو روپے س لے کے بتیس سو روپے تک فروخت ہوئی البتہ کھل کی بات کریں تو چھپن کیجی کھل کی بوری آج مارکیٹ میں چورتالی سو روپے س لے کے اٹھالی سو اسی روپے تک فروخت ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں گندم کی حوالے سے گندم کی مارکیٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر سندھ اور پنجاب کے اندر گندم کی مارکیٹ بلکل ایز ایٹیس چل رہی ہے کیونکہ اب مارکیٹ کافی ایک جگہ کے اوپر مضبوط چل رہی ہے پچھلے دو ہفتوں سے مارکیٹ ساٹھ سنتالیسو روپے سے لے کے اٹھالیسو اور اٹھالیسو پچاس روپے تک چل رہی ہے اور مجموعی طور پر گندم مارکیٹ یہاں پر ہمیں کافی مضبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ آج بلوچستان کے اندر آٹے کے ریٹ کے اندر دوبارہ پھر تیزی دیکھنے کو ملی اور یوں مجموعی طور پر اگر پنجاب کے آنے والے دنوں میں آٹا اور سندھ کے اندر مہنگا ہوتا ہے تو گندم بھی ضرور جو ہے وہ مہنگی ہونے کے چانسز ہیں البتہ آج پنجاب کی مختلف منڈیوں کے اندر گندم کے ٹاپ ریٹ سنتالیسو روپے سے لے کے اٹھالیسو اسی روپے تک رہے سندھ کے اندر ٹاپ ریٹ سنتالیسو روپے سے لے کے اٹھالیسو روپے تک رہے پنجاب کی فلور میلز کے ریٹ انچاسو بیس روپے تک رہے راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو اٹھالیسو اسی روپے سے لے کے پانچزار پچیس روپے تک گندم کی مارکیٹ رہی اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے اس ٹیم پاکستان کے اندر تقریباً پشتے دو ہفتوں سے منجی کی مارکیٹ میں تین سے چار سو روپے تقریباً تمام ریٹس کے ریٹ کے اندر ہمیں تیزی نظر آئی اب یہ سلسلہ ایک دفعہ تو رکھ چکا ہے البتہ مارکیٹ مجموعی طور پر مضبوط نظر آ رہی ہے اوورال مارکیٹ کے اندر تیزی ہی بنی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ریٹ انکریز ہونے کے چانسز ہیں البتہ آج مختلف منڈیوں کے اندر ایری چھے کی بات کریں تو تین ہزار پیسے لے کے سنتی سو روپے تک بھی فروکت ہوئی اور بعض منڈیوں کے اندر اٹھتیس سو روپے سے لے کے چار ہزار پی تک بھی فروکت ہو چکی ہے سپری کی بات کریں تو سپری کی مارکیٹ چار ہزار دو سو روپے سے لے کے چار ہزار پانچ سو روپے تک فروکت ہوئی پندرہ جرو نو سونہ بانوے کی بات کریں تو منیموم جو کمز کم ریٹ ہیں وہ بھی اب پانچ ہزار روپے ہیں اور 15.09 اور 16.92 کے ٹاپ ریٹ آج 5600 روپے سے لے کے 5700 روپے تک رہے اور مارکیٹ کافی مضبوط رہی کینات 11.1 کے 17.18 کی بات کرے تو مارکیٹ آج کمز کم ریٹ 5200 روپے تھے اور زیادہ سے زیادہ جو ریٹ تھے وہ 5800 روپے سے لے کے 5900 روپے تک تھے اور کینات کی مارکیٹ کے اندر بھی تیزی ہمیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہے سپر 515 کی بات کریں تو تقریباً تمام ریٹ کے اندر تھوڑی بہت تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی البتہ سپر 515 کی مارکیٹ آج بھی اپنی جگہوں کے اوپر سٹیل ہے لیکن مارکیٹ کے منیمم جو ریٹ ہیں وہ 5000 روپے ہو چکے ہیں اور میکسیمم ریٹ 5600 روپے تک ہے یہ تھی آج کی اجازہ صورتحال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرقیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرقیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ